سبسکرائب ناو اور پرسٹا بیل آئیکن نیور مسین اپڈیٹ دیوار آج بھی قائم ہے یاجوج ماجوج جس قوم کم تذکرہ سن رہے وہ خطرناک قوم آج بھی موجود ہے جی ہاں ہزاروں سال اس واقعے کو گزر چکے ہیں یہ دیوار بھی موجود ہے اور یاجوج و ماجوج بھی موجود ہیں یہ دیوار کب ٹوٹے گی ذرا سنیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے اب چلو باقی کل کو توڑیں گے دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سی بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں اب اس دیوار کے ٹوٹنے کا جب وقت آئے گا قیامت سے پہلے جب وہ وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اور اس کلمے کا یہ سمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی قیامت قریب ہونے کا یہ وقت ہوگا دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج باہر نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کریں گے چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے زمین پر ہر جگہ وہ پھیل جائیں گے مگر مکہ مکرمہ مدینہ تیبہ اور بیت المقدس ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو یاجوج و ماجوج کی فتنوں سے محفوظ فرمائے ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے کہ قرآن مجید میں کیسی کیسی تاریخی باتیں ہیں ہمیں قرآن کے واقعات پڑھنے کا وقت نہیں ہے اگر قرآن پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں تو نہ جانے کتنا سارا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں دنیا کی بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں مگر اسلامی ہسٹری اور اسلامی واقعات ہمیں نہیں معلوم آئیے نیت کرتے ہیں قرآن پڑھیں گے بھی